بسم اللہ الرحمن الرحیم البدر ہائیر سیکینری سکول جونئر برانچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بچوں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور حفاظت کی دعاوں کا احتمام بھی کر رہے ہوں گے کر رہے ہیں نا بچوں شاباش میں آپ کی خوشکتی اور کیلیگریفی کی معلمہ ہوں سبق شروع کرنے سے پہلے سب مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ او اللہ انکریز می ان نالج ویلکم ٹو آن لائن سیشن آف کیلیگریفی آج ہم ایزی کرسف میں کام کریں گے لاسٹ ویگ بھی ہم نے ایزی کرسف میں کام کیا تھا ایزی کرسف میں ہم کیا کریں گے یہ تو ہم آگے دیکھتے ہیں لیکن سبق ایزی کرسف ہینڈ رائٹنگ سیکھنے سے پہلے ہینڈ رائٹنگ سیکھنے کا مقصد کیا ہے اس کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخطی کے فن کو پسند فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کو اختیار فرمایا اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدگی کے کام کریں گے تو ہم بھی رسول اللہ کے پسندیدگی کے کام کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے اور ہمیں اس میں ثواب بھی ملے گا ہماری ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان کی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اب ہماری ذات سے اگر ہماری تحریر کی صورت بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی نا تو ہمیں اپنی تحریر کو امدہ اور اچھا بنانا ہے تاکہ ہماری تحریر اچھی بھی ہو جائے اور ہماری تحریر سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے اور ہم رسول اللہ کی پسندیدگی کے کام کرنے والوں میں شامل ہو جائیں تو آج دیکھتے ہیں ہمیں آج teacher کونسا word بنانا سکھا رہی ہے اچھا جی آج ہم کر رہے ہیں page number 10 پہ بھی بنانا سیکھ رہے ہیں بھی کس طرح سے بناتے ہیں دیکھئے line number 1,2,3,4 line number 1 کی تھوڑا سا نیچے سے بنانا سٹارٹ کریں گے دیکھیں اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ line number 1 کو ٹچ کرتے ہوئے ہم line number 3 کی طرف آئیں گے اور یہیں سے ہم دوبارہ line number 1 کی طرف جاتے ہوئے اس کو half circle کی طرح اندر curve کریں گے پھر یہ نیچے کا پارٹ بنائیں گے بھی کا دوبارہ سے دیکھئے line number 1 کے تھوڑا سا نیچے سے سٹارٹ کریں گے پھر اس طرح سے line number 3 کو ٹچ کرتے ہوئے واپس ہم اپر کی طرف لے کر جائیں گے line number 1 کی طرف اور اس طرح سے یہاں curve کرتے ہوئے یہ b کا نیچے کا حصہ بنائیں گے سب سے پہلے تو آپ کو اس کی اچھی طرح سے tracing کرنی ہے tracing کرنے کے بعد خود سے بنانے کی کوشش کرنی ہے teacher خود سے بنا کے دکھا رہی ہیں دیکھئے اس طرح سے ہم نے سٹارٹ کیا اس طرح سے ہم line number 1 کی طرف آئے پھر ہم اپر کی طرف گئے یہ دیکھئے اس طرح اگر ہم نے اس کو اس طرح سے بلکل سیدھا بنا دیا تو یہ تو curve writing نہیں ہوئی نا یہ wrong ہو جائے گا اور ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے یہاں بنا کے دکھاتی ہوں میں یہ جو ہمارا اوپر والا جو بی کا پارٹ ہے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہوگا اور نیچے والا پارٹ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا ٹیک ہے page number 10 پر بی کرنے کے بعد ہم کریں گے page number 11 پر c c کس طرح سے بنے گا دیکھئے c اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے start کریں گے ہم line number 1,2,3 تو ہم line number 1 and 2 کے mid سے start کریں گے اس طرح اس طرح سے curve کرتے ہوئے line number 1 کو touch کرتے ہوئے ہم یہاں نیچے کی طرف line number 3 کی طرف آ کر اس طرح curve کر دیں گے ٹھیک ہے اس میں بھی اس طرح سے ہی پہلے آپ tracing کر کے practice کیجئے اس کے بعد ہم خود سے بنانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ سب کے پاس book نہیں ہے تو rough copy میں یا کسی rough paper میں practice کیجئے پھر جب آپ کے پاس book آ جائے گی یا آپ school سے منگوا لیجئے book تو پھر آپ book میں practice کیجئے گا ٹھیک ہے اب یہاں خود سے بنا کے دکھا رہی ہیں teacher دیکھئے line number 1 کو touch کرتے ہوئے ہم نیچے کی طرف آئے اس طرح ٹھیک ہے اگر ہم نے اس کو اس طرح سیدھا بنا دیا تو یہ wrong ہو جائے گا کیونکہ یہ پھر curve writing نہیں ہوئی نا ہم تو curve writing سیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے practice کیجئے گا اس کی انشاءاللہ ہم اپنے new lecture میں کچھ new words بنانا سیکھیں گے letters بنانا سیکھیں گے جب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ادارے کو اور اپنے تمام اساتذہ کو دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ